دوستو شادی کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ یہ وہ لڈو ہے جو کھائے پشتائے اور جو نہ کھائے وہ بھی پشتائے خیر ذاتی رائے تو یہی ہے کہ کھا کے پشتا لینا زیادہ بہتر ہوتا ہے تاکہ کل کو کوئی ملال باقی نہ رہے دوستو ہمارے ہاتھ شادی بیعہ کی تقریبات میں بعض اوقات ایسی ایسی فضول خرچیاں دیکھنے کو ملتی ہیں کہ بندہ سوچ میں پڑ جاتا ہے کہ بھائی ادھر پیسے لگانے کی کیا ضرورت تھی جیسے کہ حد سے زیادہ آتش بازی، دس دس کھانے کی ڈیشز، ہر باراتی کو سپیشل ہار وغیرہ وغیرہ کچھ نوجوان تو اپنی شادی کو لے کر اس قدر ٹچی ہو جاتے ہیں کہ وہ اس ایک یادگار بنانے کے لئے کافی عجیب اور غیر معمولی حرکات بھی کرتے ہیں جیسے کہ ہاتھی پر برات لانا، سب گاڑیوں کے ایک جزے رنگ اور اس کے لاؤ بھی ایسی بہت سی چیزیں جو کہ پیسے کا زیاہ ہیں خیر آج کی اس ویڈیو میں ہم آپ کو بتائیں گے کہ آج تکی دنیا کی دس مہنگی ترین شادیاں کون سی ہیں تو چلیے شروع کرتے ہیں اردو ہب میں خوش آمدید دوستو ہماری چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن پر ضرور کلک کریں تاکہ ہر نئی ویڈیو آپ کو سب سے پہلے مل سکے برطانیہ کی ایک بہتی مشہور موڈل اور ایکٹریس الیزبت ہرلے کی شادی انڈیا سے تعلق رکھنے والے ایک مشہور بزنسپین ارون نیئر سے دوہزار سات میں ہوئی چونکہ دونوں الگ لگ ملکوں اور الگ لگ کلچر سے تعلق رکھتے تھے تو اس لئے ان کی شادی میں وہ تمام رسومات پوری کی گئیں جو کہ کسی بھی برطانوی یا ہندوستانی شادی میں پوری کی جاتی ہیں ایک طرح سے دیکھا جائے تو دنیا کی نظروں میں یہ دو شادیاں مانی جاتی ہیں کیونکہ شادی کا ایک حصہ انگلینڈ کے سیڈلی کیسل میں برطانی رسومات اور کلچر کے حساب سے ادا کیا گیا تھا جبکہ دوسرا حصہ جودہ پور کے امید بھوان محل میں ادا کیا گیا تھا لیکن کچھ ہی سالوں کے بعد دوہزار گیارہ میں ان دونوں کی ڈیورس ہو گئی مالی لحاظ سے اس شادی پر کل ٹو پوائنٹ سکس ملین ڈالر کا خرچہ آیا تھا کم کارڈیشن اور کینیا ویسٹ کافی طویل عرصے تک کینیا کے ساتھ گرل فرنڈ کے ریلیشن میں رہنے والی کیم نے جب فیصلہ کیا کہ وہ شادی کرے گی تو اسی سے کرے گی لیکن شادی بہت ہی شاہانہ انداز میں ہونی چاہیے جیسے کہ شاہی خاندانوں کی ہوتی ہے کیم اور کینیا نے اپنی شادی کی کچھ شروعاتی رسومات پیرس میں ادا کی جہاں وہ بزری یا پرائیوٹ پلین اپنے سب گیسٹ کو لے کر گئے اور فائیو سٹار ہوتلز میں ٹھہرایا اس کے بعد انہوں نے واپس یوے سے آ کر اپنی شادی کی باقی رسومات کے لیے جو وینیو سیلیکٹ کیا اس کا رنٹ چار لاکھ ڈالر تھا اس کے علاوہ کیم کی شادی کا گاؤن ایک کسٹم میٹ گاؤن تھا جو کہ پانچ لاکھ ڈالر کا بنا تھا کل سب چیزیں اگر ملا کر کلکلیٹ کیا جائے تو مالی لحاظ سے شادی پر کیم اور کینیا کے ٹو پوائنٹ نائن ملین ڈالر خرچ ہوئے پال مکارٹنی اور ہیدر میلز میوزک انڈسٹری کے سب سے بڑے ناموں میں سے ایک نام پال مکارٹنی کا ہے جنہوں نے دو ہزار دو میں ایک مشہور موڈل اور انٹرپرنیور ہیدر میلز سے آئرلینڈ کے ایک مشہور قلعہ میں شادی کی اس شادی کو ایک تھیم ویڈنگ کی شکل میں ادا کیا گیا تھا جس میں ٹوٹل گیس صرف تین سو تھے جب شادی کے بعد کل اخراجات کی کیلکولیشنز کی گئیں تو پتہ لگا کہ 3.6 ملین ڈالر شادی پر خرچ ہو چکے ہیں لیکن صرف پانچ سال کے بعد دو ہزار پانچ میں ان دونوں کی سپریشن ہو گئی اور ڈیورس کی مد میں پال کو 27 ملین ڈالر کیش اور 13 ملین ڈالر کے احساس اجاد ہیدر کے نام کرنے پڑے تو اس طرح سے جتنی مہنگی پال کو شادی پڑی تھی اس سے بھی لگ بگ 13 گناہ زیادہ مہنگی اسے اس کی ڈیورس پڑی ہالی وڈ لیجنڈ ایلیزبت کی لیری سے پہلی ملکات ایک رہیب سینٹر میں ہوئی تھی جہاں وہ نشے سے چھٹکارہ حاصل کرنے کا ٹریٹمنٹ کروا رہے تھے ایک حیران کن بات یہ ہے کہ ایلیزبت کی لیری سے پہلے ساتھ شادیاں ہو چکی تھی جن میں سے چھے شہروں سے اسے ڈیورس ہوئی تھی اور ایک شہر ڈیورس سے پہلے ہی مر گیا تھا وقت کے ساتھ ساتھ روزانہ کی بنیاد پر جب دونوں نے ایک دوسرے سے ملنا شروع کیا تو دونوں کے ایک دوسرے سے محبت ہو گئی اور 1991 میں انہوں نے شادی کر لی ایلیزبت اور لیری کی شادی ایک دوسرے سے سٹار شو تھا جس پر اس ٹیم کی ہالی وڈ کی کافی سیلیبٹیز جیسے کہ لیزا منالی ایڈی مرفی اور مکویلی کلکن نے شرکت کی تھی اور مائیکل جیکسن بطورے بیسٹ مین شامل تھے اس شادی پر کل چار ملین ڈالر کا خرچ آیا تھا لیکن صرف پانچ سال کے بعد ان دونوں میں الید کی ہو گئی تھی لیزا منالی اور ڈیویڈ گیسٹ لاؤس انجلس کلیفورنیا سے تعلق رکھنے والی ایک مشہور سنگر لیزا منالی کی شادی ایک مشہور کانسرٹ پروموٹر ڈیویڈ گیسٹ سے دوہزار دو میں ہوئی چونکہ یہ دونوں ہی شو بیس سے پوری طرح سے منسلک تھے تو ان دونوں کی شادی میں ہالی وڈ کی بہت سائی سیلیبٹیز نے شرکت کی جسے کہ کوین گٹاریس برائن می لیایم نیسن جوان کولنس گلوریا گینر انتھنی ہاپکنس اور میا فیرو اس شادی میں بھی مائیکل جیکسن نے بطور بیسٹ مین شرکت کی تھی اس شادی کو بہت دھوم دھام سے نیو یارکس ففت ایونیو پر منایا گیا تھا اور اس شادی پر کل 4.2 ملین ڈالر خرچ ہوئے تھے چلسی کلنٹن اور مارک میز ونسکی امریکہ کے سابق صدر اور سیکٹری آف سٹیٹ کے بچوں کی شادی ہو اور وہ مہنگی شادیوں میں شامل نہ ہو ایسا کیسے ممکن ہے بل کلنٹن کی بیٹی چلسی کلنٹن اور ایڈورڈ میز ونسکی کے بیٹے مارک کی شادی 2010 میں ہرڈسن ریور کے سامنے ہوئی جس میں دنیا کی کافی مشہور سیلیبٹیز نے شرکت کی یہ شادی کتنی مہنگی ہو سکتی ہے اس بات کا اندازہ یہاں سے لگا لیجئے کہ اس شادی پر استعمال ہونے والے پھول جی ہاں صرف پھول پانچ لاکھ ڈالر کے تھے انتہائی سخت سیکیورٹی دیگر شہانہ اور پورتائیش طریقے سے ہونے والی اس شادی پر پانچ ملین ڈالر خرچ ہوئے تھے انگلیش پروفیشنل فوٹبالر وینڈ رونے اور کلین کی شادی 2008 میں ہوئی یہ دونوں بچپن سے ایک دوسرے کو جانتے تھے اور درمیانے درجے کی میڈل کلاس فیملی سے تعلق رکھتے تھے وینڈ رونے نے اپنی سکول اور کالیج لائف میں مالی لحاظ سے کافی مشکل ٹائم دیکھا تھا اور اپنے مالی ضرورتوں کو پورا کرنے کے لیے وینڈ کو زیادہ تر اوور ٹائم یا پارٹ ٹائم جابز کرنی پڑتی تھی لیکن جب وہ ایک پروفیشنل فوٹبال پلئر بن گیا اور کامیابی اس کے قدم چومنے لگی تو اس نے اپنے بچپن کی محبت کلین سے شادی کر لی جو اس ٹائم ایک نیوز چینل میں بطور ہوسٹ نوکری کرتی تھی اس شادی میں صرف چونسٹر لوگ شامل تھے لیکن ان چونسٹر مہمانوں کو پانچ پرائیوٹ جیٹس میں شادی کی متعین جگہ پر پہنچایا گیا اور نہائیتی آلشان طریقے سے اس شادی کی رسومات کو ادا کیا گیا تھا مالی لحاظ سے اس شادی پر کل آٹھ ملین ڈالر خرج ہوئے تھے پرنس ویلیم اور کیٹ میڈلٹن دوہزار گیارہ میں جب برطانیہ کے شہزادے پرنس ویلیم اور کیٹ میڈلٹن کی شادی ہوئی تو اس شادی کو ویڈنگ آف دس سینچری کہا گیا کیونکہ اس شادی کی بیشتر رسومات کو لائیو دکھایا گیا تھا چونکہ یہ شادی شدہ جوڑا مستقبل کے ہونے والے بادشاہ اور ملکہ تھے تو برطانیہ کے روایتی کلچر کے حساب سے ان دونوں کو شاہی بگی میں بٹھا کر انگلینڈ کے کافی علاقوں میں گھومائے گیا تھا کل مالی لحاظ سے شادی پر چونتیس ملین ڈالر خرچ ہوئے تھے ونیشہ مطل اور امیت بھاٹیا ونیشہ مطل انڈیا کے پانچویں میرتنی انسان لکشمی مطل کی بیٹی ہیں ان کی شادی برطانیہ میں مقیم ایک انڈین بزنسمن امیت بھاٹیا سے دوہزار چار میں ہوئی یہ شادی کتنی مہنگی اور کتنی پرتائیش ہوگی اس بات کا اندازہ یہاں سے لگا لیجے کہ ایک ہزار مہمانوں کو ایک خاص طرح کا انویٹیشن لیٹر بھیجا گیا تھا یہ انویٹیشن لیٹر اصلی چاندی کے بیس صفات پر مشتمل تھا جس کے ساتھ فرسٹ کلاس ایٹ ریول ٹکٹس اور فائیو سٹار ہوتل روم ریزرویشنز بھی موجود تھیں اور ایک اور خاص بات یہ جسے مین سٹریم میڈیا نے کافی مسائلے لگا لگا کر بتایا تھا وہ یہ کہ اس شادی پر ون پوائنٹ فائیو ملین ڈالر کی شراب پی گئی تھی اس شادی پر انڈین کلچر کی تقریبا ساری رسومات بہت شاہنہ انداز میں ادا کی گئیں اور کل مالی لحاظ سے شادی پر چھاسٹھ ملین ڈالر خرچ ہوئے تھے پرنس چارلز اور ڈیانا نائنٹین ایٹی ون میں ہونے والی پرنس چارلز اور لیڈی ڈیانا کی شادی آج تک کی انسانی تاریخ کی سب سے مہنگی شادی ہے اس شادی میں بنیادی طور پر کل ملا کر پینتیس سو لوگ تھے جن میں سب کے سب رشتدار اور مہمان شامل تھے اس شادی کے بارے میں ایک اور دلچسپ بات یہ ہے کہ اس شادی کی فوٹیج کو پوری دنیا میں ریلیس کیا گیا تھا جسے لگ بک پچھتر کروڑ لوگوں نے اپنے گھر بیٹھے لائف ٹیلی ویشنز پر دیکھا اس شادی پر لیڈی ڈیانا نے جو ویڈنگ گاؤن پینا تھا اس میں دس ہزار موتی لگائے گئے تھے اور اس ڈریس کا پچھلا حصہ پچیس فیٹ لمبا تھا انگلینٹ کے شاہی خاندان اور پوئی دنیا کے اندر اوفیشلی اس شادی کو دنیا کی سب سے مہنگی شادی مانا جاتا ہے کل مالی لحاظ سے اس شادی پر ایک سو دس ملین ڈالر خرچ ہوئے تھے دوستو اگر آپ دیکھنا چاہتے ہیں کہ وہ کون سا انسان ہے جو پچھلے ساٹھ سال سے ایک دفعہ بھی نہیں نہ آیا تو یہاں کلک کریں اگر آپ دنیا کے سب سے طاقتور انسان کو دیکھنا چاہتے ہیں تو یہاں کلک کریں دوستو اگر آپ چاہتے ہیں ہم کسی خاص ٹاپک پر آپ کے لئے ویڈیو بنائیں تو ہمیں کومنٹس میں اپنی قیمتی رائے کے ساتھ ضرور بتائی گا ہماری چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن پر ضرور کلک کیجئے گا تاکہ ہماری ہر نئی ویڈیو آپ کو سب سے پہلے مل سکے آپ کے قیمتی وقت کا بہت بہت شکریہ